اسلام علیکم سکس کلاس آج کے لیکچر میں ہم آپ کا جو نیکس سبق ہے ہم ایک ہیں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے اس کی ایکسرسائز میں ہم سوال نمبر ایک دو اور تین کریں گے سوال نمبر ایک ہے کہ مقتصر جواب دیں شائر نے کون سی دو چیزوں کو سانچہ قرار دیا ہے تو اس کا آنسر ہے کہ شائر نے خوشی اور غم کو سانچہ قرار دیا ہے اس کے بعد نیکسٹ قیسٹن ہے کہ بند مٹھی سے شائر کی کیا مراد ہے تو شائر کی مراد بند مٹھی سے یہ ہے کہ انگلیاں کٹھی ہو کر مکے کی شکل بن جاتی ہیں جو اتفاق و اتحاد کی علامت ہے نیکسٹ ہے کہ پاک وطن کی عزت کتنی پیاری ہے تو اس کا آنسر ہے کہ پاک وطن کی عزت جان سے بھی پیاری ہے اس کے بعد نیکس سوال نمبر دو ہے ہمارے پاس کے مناسب الفاز لگا کر مصریں مکمل کریں اپنی آن پر مٹنے والے ہم ڈیش سپاہی ہم جامباز سپاہی اس ڈیش کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ڈیش کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری پاک وطن کی عزت بند مٹھی کی صورت ڈیش ایک ہیں ہم ایک ہیں بند مٹھی کی صورت واہ ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ڈیش اپنی خوشیوں اور غم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس کہے گا سانشی اپنی خوشیوں اور غم ایک ہیں ہم ایک ہیں نائ�م کو سامنے رکھ تیہیے درست جواب کی نشان دی ورحیٰ ٹکسے کریں ہم کس کے سائے طلے ایک ہیں اسمان بادل سلام یا پرچم تو اس کا کریکٹ ہے پرچم نیکس ہم سب کس کے مسافر ہیں ایک ہی ٹرین کے ایک ہی کشتی کے ایک ہی بس کے ایک ہی جہاز کے تو اس کا کریکٹ ہے ایک ہی کشتی کے جانباز پاہی کس پر متنے والے ہیں اپنی آن پر اپنے پرچم پر اپنے وطن پر اپنی عزت پر تو اس کا کریکٹ ہے اپنی آن پر نیکسٹ ہے کس کی عزت ہمیں اپنی جان سے پیاری ہے پرچم کی دین کی وطن کی یا اپنی تو اس کا کریکٹ ہے وطن کی نیکسٹ ہے پھول اور شبنم کس جگہ ایک ہے چمن میں باغ میں وطن میں یا پاکستان میں تو اس کا کریکٹ ہے وطن میں یہ ہے آپ کا آج کا لیکچر جس سے آپ بہت اچھا طریقے سے یاد کر لیجئے گا نوٹ بھو پر نوٹ بھی کیجئے گا اس کا نیکس پارٹ ہم انشاءاللہ نیکس ٹیکچر میں کریں گے تینکیو اللہ پیز